معاشرتی تحمات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رب واحد کی ذات پر مکمل بھروسہ کہ میرے ہر نفع اور نقصان کا مالک صرف وہی ذات ہے اس کے بغیر نہ تو کوئی مجھے نفع پہنچا سکے گا نہ نقصان یہ ہے وہ توقع جو کہ آپ کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے لیکن آج ہماری بے توقعی کا یہ عالم ہے کہ اس ذات واحد کو چھوڑ کر جس کے قبض ہے قدرت میں سب اختیارات ہیں ہم نے اپنی ذات تک ملنے والے ہر فائدہ اور نقصان کے ذمہ دار ان چیزوں کو مان لیا ہے جن کا ان سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں یہ ہے تو ہم پرستی جو کہ توقع کی ضد ہے یہی وہ طرزی عمل ہے جو حق کو قبول کرنے میں سب سے بھری رکاوٹ ہے سوائے اللہ کے کوئی دن پتھر بشر چرن پرن یستارے وغیرہ انسان کے نفع و نقصان کے خالق نہیں ہو سکتے اشادہ باری طالع ہے تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور تجھے جو برائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے یعنی تیرے ہی شامتِ اعمال کے سبب ہے تو ہم پرستی کے نتیجے سے پیدا ہونے والے منفی خیالات ہی ہیں جس کی بنا پر اس میں مبتلا افراد اپنی ذاتی مفادات کی خاطر کچھ چیزیں رسومات یا علامات کو مبارک قرار دیتے ہیں اور کچھ چیزوں کو منحوس اور نقصان دا ٹہراتے ہیں یہی چیزیں انہیں بہت جلد میوس بنا دیتی ہیں اسلام میں تو ہم پرستی کی قطن کوئی گنجائش نہیں لیکن اس کے باوجود مسلمان ہی اس مرز کا سب سے بڑا شکار نظر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بشگونی اللہ کے سوا کسی چیز کو نفع اور نقصان میں موثر بلزاد سمجھنا شرک ہے بشگونی شرک ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ توقع کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے تو ہم پرستی ہی بشگونی یا بدفالی ہے یعنی انسان کسی چیز کے بارے میں بدھومان اختیار کرے اور اسے بدفالی کا تصور لے مسلمانوں میں تو ہم پرستی کی سب سے بڑی وجہ کم عملی اور دینی احکام سے ناواقفیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لختے جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کے دن سورج گرہن ہوا تھا کچھ لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سورج گرہن کو سمجھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا خیال کرنے سے منع فرما دیا آج ہم میں سیکس لیت نے اپنی خوش نصیبی کو مختلف قسم کے پتھروں، زمرٹ، فروزہ وغیرہ اور ستاروں اور سیاروں سے جھوڑ لیا ہے بچے کی بیدائی سے لے کر اس کی ملازمت، چھاتی بیا سفر و حجات، الگرز زندگی کے ہر میدان میں ہم نے اپنے آپ کو بے وقت چیزوں کے ساتھ جھوڑ لیا ہے کچھ جانروں اور پرندوں کو بھی اسی فیرست میں شامل کر دیا گیا ہے بیٹی رحمت ہے جبکہ ہم نے اسے اپنے لیے زحمت کرا دیا ہے بیوہ کے ساتھ حسن سلوک کی تقید آئی ہے جبکہ تو ہم پرستی میں اسے منہوز کرا دیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ فرمانے باری تالہ ہے مجبور بے بس شخص کی دعا کو قبول کرنے والا اور مشکل کو حل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے تو ہم پرستی کی شکل میں ہم سے سازرد ہونے والے شرکی ایسے ظلم اور زیم ہیں جس کی معافی نہیں ہے انسان ہونے کے ناتے رب العزت نے ہمیں اپنی مخلوقات میں وہ وقار اور مقام بخشا ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں لیکن ہم نے تو ہم پرستی کی آر میں اپنی زلط کا سمان خودی اکٹھا کر لیا ہے ازات باری تالہ کے خوف کو دل سے نکال کر ہر چیز کا خوف اور تسلط دل میں قائم کر لیا ہے جو سراصر شرف انسانیت کے منافی ہے ضرورت ہی سمرکی ہے کہ اسلامی تعلیمات کی طرف فلوٹا جائے اور صرف اسی ذات واحد کے ساتھ تمام امیدیں قائم رکھیں جس کے بارے میں اسلامی تعلیمات بالکل واضح ہیں کیونکہ تہمات کے جار میں پھنس جانے والے کو کبھی منزل نہیں ملتی اور اس سے برا نقصان اور علمیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان اور آقبت دونوں کو برباد کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان زمانے کو برا بھلا کہہ کر مجھے تکلیف دیتا ہے حالانکہ زمانہ اور شب روز کی تمام گردشیں میرے اختیار میں ہیں میں جیسا چاہتا ہوں ویسے ہی کرتا ہوں لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ زمانے اور اپنے گرد و پیش کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنے رب سے تعلق کو استوار کرے اور اپنے عمال کا جائزہ لے کر اس کی اصلاح کرے